موسیقی رمضان المبارک دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کو ایک مہینے تک ہر روز دلوے افتاب سے غروب افتاب تک کھانے پینے سے پرہیس کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے بارے میں گیارہ دلچسپ حقائق بتائیں گے خجور کے ساتھ افتار کرنے کی روایت رمضان میں مذہبی رسومات سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان افتاری میں کسی بھی چیز سے پہلے خجور کھانے کو ترجی دیتے ہیں مذہبی اہمیت کے علاوہ خجور سب سے زیادہ مقبول پھلوں میں سے ایک ہے جس میں ضروری غزائی اجزاء وائٹیمنز اور مادنیات کی فیرست ہے جو معمول کی نشون اما اور مجموعی صحت کے لیے ضروری ہیں جب جسم خجور کی غزائیت کو جسپ کر لیتا ہے تو بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے خجور کی مختلف اقسام کی بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ ساتھ اشیاء کی کالیٹی اور سپلائے کے مطابق قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں رمضان اسلامی کمری تقویم کا نوہ مہینہ ہے اور یہ 29 یا 30 دن تک رہتا ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ نیا چاند کب نظر آتا ہے عربی اسطلاح میں رمضان شدید گرمی کا مطلب ہے ایسا لگتا ہے کہ قبل از اسلام عرب میں رمضان ایک جلسہ دینے والی گرمی کے مہینے کا نام تھا تاہم اسلامی کلنڈر میں رمضان کا وقت ہر سال مختلف ہوتا ہے لیلت القدر جس میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 610 اسوی میں رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں سے ایک رات ہوئی تھی مسلمان عموماً یہ رات آخری دس دنوں میں مناتے ہیں حالکہ صحیح رات واضح نہیں ہے فدیہ ان حالات میں عدا کرنا ہے جہاں بے بسی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں فدیہ کہاں واجب ہوگا اس کی کچھ مثالیں یہ ہیں مستقل بیماری وہ بوڑے جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ جن کو باقاعدہ دوائی کی ضرورت ہے اگر ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے کفارہ ان حالات میں عدا کرنا ہے جن میں روزہ فاسد یا جان بوچ کر توڑ دیا گیا ہو حالات کی کچھ مثالیں جہاں کفارہ واجب ہوگا نیت سے کھانے یا پینے کا استعمال روزہ کی حالت میں مشتزنی کرنا روزہ کی حالت میں ہم بستری کرنا جان بوچ کر خراب خصوصیات جیسے جھوٹ بولنا غیبت کرنا بد زبانی جان بوچ کر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا وغیرہ بعض حالات ایسے ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لیکن صرف قضا روزہ کی ادائی کی ضروری ہے یہ بنیادی طور پر ایسے حالات ہیں جو کسی کے قابو سے باہر ہیں روزہ کو باطل کرنے والے حالات کی کچھ مثالیں یہ ہیں عورتوں میں حیث خواہ روزہ کھولنے سے پہلے شروع ہو ہنگامی حالات میں سفر کرنا اور روزہ افتار کرنا اجلت میں روزہ توڑنا رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنے کا رواد چھے سو چوبیس عیسوی میں شروع ہوا یہ اسلامی کلنڈر کے آغاز کے دو سال بعد تھا جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کیے جیسا کہ مسلمان اب کرتے ہیں ہم رمضان میں اکثر روزے اور نماز ترابی پر توجہ دیتے ہیں تاہم بابرکت مہینہ ایک ایسا وقت بھی ہے جس میں سخافت پر بہت زور دیا جاتا ہے رمضان میں بہت زیادہ سخی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے یہ امتحان مومنین کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں حد سے زیادہ سخافت کرنے کی ترغیب ہے عید الفطر وہ تیوار ہے جسے مسلمان خلوص دل سے مناتے ہیں یہ ایک اہم مذہبی تیوار ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے منایا جاتا ہے جو کہ رمضان المبارک کے اختتام کی علامت ہے مشکرک و سطح کے مسلمان روایتی طور پر ایک خجور کھا کر اپنا روزہ کھولتے ہیں لیکن ان دنوں وہ زیادہ سے زیادہ سوفٹ ڈرنگ کا استعمال بھی کرتے ہیں رمضان کے مقدس مہینے میں فروخت میں خاطر خواہ اضافے کے ساتھ مشرک و سطح میں ہر سال سوفٹ ڈرنگ کی لاکھوں بوتلیں فروخت ہوتی ہیں روزہ دماغ سے حاصل کردہ نیورو ٹرافک فیکٹر بی ڈی این ایف کے اظہار کو بھی بڑھاتا ہے جو ایک پروٹین ہے جو دماغ کے موجودہ خلیات کی بقا کی حمایت کرتا ہے اور نئے خلیوں کی نشو نومہ کی حوصلہ افضائی کرتا ہے بی ڈی این ایف کی کم سطح کو الزائم کی بیماری کے بڑھتے ہوئے خطرے کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے روزہ نا صرف آپ کے چربی کے زخائر کو استعمال کرتا ہے بلکہ آپ کے جسم کو نقصان دے زہر ملے مادوں سے بھی پاک کرتا ہے جو چربی کے زخائر میں موجود ہو سکتے ہیں ایک ماہ کے طویل اور ہال پر نظام انعظام کے ساتھ آپ کا جسم قدرتی طور پر سمروبائی ہو جاتا ہے جس سے آپ کو رمضان کے بعد بھی صحت مند طرز زندگی جاری رکھنے کا موقع ملتا ہے جیسا کہ پہلے روزے کی مدت کے مقابلے میں نتائج نے رمضان کے دوران سرم میں کل کولیسٹرول کی مقدار میں نمائع کمی 7.9 فیصد ظاہر کی ہے بقاعدگی سے روزہ رکھنے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور اس سے آپ کا وزن بھی کٹتا ہے تو یہ تھے رمضان کے گیارہ دلچسپ حقائق اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں